اسلام علیکم دیئر ویورز ہم دو سنہ رب العزت کی و درود پر نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ پاکستان اور انڈیا میں سائبر جرائم کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جائے پیش کریں اوکے لیٹس گو آہیڈ سب سے پہلے ہم دونوں ممالک میں سائبر جرائم کے رکتام کیلئے قوانین یعنی لیگل فریمورک کو سمجھتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں سائبر جرائم کے رکتام کیلئے مختلف قوانین اور میکنزم نافذ العمل ہے مثلا پاکستان میں سائبر جرائم کے رکتام کیلئے دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز 2016 یعنی الیکٹرونک جرائم کے صدباب کا قانون سال 2016 نافذ العمل ہے جو کہ ایک جامع قانون ہے اور ہر طرح کے سائبر کرائمز کو کور کرتی ہے تاہم میرے خیال میں اس قانون میں اب بھی بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے مثلا اس قانون میں کچھ ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے لیے سزاؤ کی میاد اور جرمانی کی مقدار کو بہت کم رکھا گیا ہے میرے خیال میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس قانون میں کچھ ایسے جرائم کا بھی ذکر ہے جو کہ ناقابل دستاندازی پولیس اور قابل زمانت ہے تو میرے خیال میں ان جرائم کو قابل دستاندازی پولیس اور ناقابل زمانت تہرانا چاہیے خیر یہ تو میری اپنی رائے ہے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے اگر لیجس لیڈر نے اس طرح کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا اور ہر شخص اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے جبکہ انڈیا نے سائبر جرائم کے رکتام کیلئے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ٹو توزن نافذ العمل ہے اس قانون میں سال دوزار آدمی کافی زیادہ ترمین لائی گئی اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس قانون کا آر سیکشنز چیہ سٹ اے یعنی سکسٹی سکس اے کو آئین ہندوستان کے آرٹیکل انیس اے یعنی اظہار رائے کے آزادی کے حد سے متصادم قرار دے کر ختم کر دیا جبکہ باقی قانون ابھی بھی نافذ العمل ہے اور کافی مضبوط اور موثر قانون ہے اگر ہم جرائم کی نویت کی بات کرے تو دونے ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا میں سائبر جرائم کی نویت تقریباً ایک جیسی ہے اور ان جرائم میں فیشنگ، ویشنگ، سمیشنگ، سکیمنگ، سپائر ویئر، مال ویئر، سائبر سٹاکنگ، سائبر بولینگ، معلومات اور معلومات تی نظام تک غیر قانونی طریقے سے رسائی، معلومات یا ڈیٹا چھوڑانا، معلومات یا ڈیٹا کے سف چل چھوڑ کرنا یا خراب کرنا سرے فہرست ہے تاہم ہندوستان کی عبادی کیونکہ پاکستان سے پانچ گنہ زیادہ ہے اور ہندوستان نے انفرمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں کافی زیادہ ترقی کی ہے اس کے علاوہ ہندوستان کا جو معاشرہ ہے وہ پاکستان کے معاشرے کی نسبت زیادہ کمپلیکس ہے کیونکہ ان کی عبادی بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہندوستان میں سائبر جرائم کی شرعہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ بلند ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں ہندوستان نے سائبر جرائم کے حوالے سے کچھ بہت ہائی فروفائل کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں مثل ان سال دوہزار اٹارہ میں ہندوستان کے یو آئی ڈی اے آئی سے اسی کروڑ ہندوستانیوں کا ذاتی ڈیٹا چورایا گیا اور پھر اس ڈیٹا کو ڈارک ویپر فروخت کیلئے پیش کیا گیا جو اصل میں ہندوستان کے اسی کروڑ عوام کی رائٹ ٹو پرائیویسی کو وائلیٹ کرنے کے مترادب ہے یو آئی ڈی اے آئی بیسیکلی ہندوستان میں سیٹیزن ریجسٹریشن کا ایک ادارہ ہے جس طرح پاکستان میں نادرہ ہے یہ اصل میں سیٹیزن کو ریجسٹریشن کارڈ یعنی آئی ڈی کارڈ ایشو کرتی ہے اور اس آئی ڈی کارڈ کو وہ لوگ آدار کارڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ دوزار اٹارہ میں پونے کے کوسمو بینک سے ڈیجیٹل نو سربازوں نے ڈیبیٹ کارڈ ٹرانزپشن کی ذریعے ایک کروڑ تیس لگ ڈالر یعنی چورن میں کروڑ ہندوستانی روپے خرد برد کیے اور اگر ہم انفرسٹریٹر کی بات کرے تو پاکستان میں سائبر جرائم کی روکتام کیلئے نیشنل ریسپونس سینٹر فور سائبر کرائم جس کو ان شورٹ ہم انہار تریسی بھی کہتے ہیں قائم ہے جو کہ بیسیکلی ایف آئی اے کا ایک ذریعی ادارہ ہے ابھی ریسنٹلی اس ادارے کو اپگریڈ کیا گیا ہے اور اس کو اطورت کی قدر جدیا گیا ہے تاہم یہ ادارہ اپنے اسٹیبلشمنٹ یعنی قیام کے اپنے دائی مراحل میں سے گزر رہا ہے اور اس ادارے کو سائبر جرائم کے حوالے سے کئی مسائل اور وسائل کے فقدان کا سامنا ہے پاکستان نے اکتوبر دوزار تئیس میں پاکستان کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم بھی قائم کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ملک میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم کے حوالے سے مناسب کامنسازی اور پلسیسازی کرے لوگوں کو ٹریننگ دے عوام میں شعور اجاگر کرے اور اس سلسلے میں انٹرنیشنل کارپوریشن کو بھی حاصل کرے اس کمیٹی میں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ شامل ہے جبکہ انڈیا میں سائبر سیکیورٹی کے لیے ایک مضبوط اور محصر انفرسٹرکچر قائم ہے مثلا ملک میں سائبر کرائم یعنی سائبر جرائم کے تداروں کے لیے ایک ڈیڈیٹیٹڈ ڈیپارٹمنٹ جس کو نیشنل کریٹیکل انفرمیشن انفرسٹرکچر پروٹیکشن سنٹر کہتے ہیں قائم ہے اس سنٹر کے ونگز پورے ہندوستان میں پیلے ہوئے ہیں اور جس جگہ بر بھی کوئی سائبر جرم واقع ہوتی ہے تو وہ ونگ فورن ریسپونڈ کرتی ہے اور ان میں سے پھر وہ اکثر کسز کو منطق کی انجام تک بھی پہنچاتے ہیں کیونکہ وسائل کا بھی ان کے پاس کوئی فوقدان نہیں ہے اس کے علاوہ ہندوستان نے اپنے لا ڈیپارٹمنٹ میں ایک ڈیڈیٹیٹڈ سائبر سل بھی قائم کیا ہے جبکہ ہندوستان نے سال دوہزار اٹارہ میں ہی انڈیا کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم قائم کیا تھا اور یہ ٹیم ملک میں مختلف جو سائبر سیکیورٹی کے ایکسپارٹس ہیں ان پر مشتمل ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان نے سائبر سیکیورٹی کے ایک پروفیشنل کی تعداد تین لاچ سے زیادہ ہے تاہم اس کے لیے مطلب نہیں کہ ہندوستان آئیٹی سائبر سیکیورٹی پروفیشنل کی انڈسٹری میں خودکفیل ہے کیونکہ ہندوستان کو اب بھی دس لاکھ مزید سائبر سیکیورٹی پروفیشنل درکار ہے بکاوز ان کی جو سائیٹی ہے وہ کافی کمپلیکس ہے اور وہاں پر سائبر کرائم کی جو ریش ہوئے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور پاکستان کا تو کیا کہنا پاکستان کو تو پھر اس فیلڈ میں بہت سے پروفیشنل کی کمی کا سامحہتام پاکستان میں سائبر کرائمز جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اگر ہم سائبر جرائم کے حوالے سے عوامی اگاہی کی بات کرے تو پاکستان کے عوام سائبر جرائم کے حوالے سے کوئی شعور نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں کرائم کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کو کسی ڈیجیٹل مصرباز کی طرف سے کوئی فون کال محصول ہوتی ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے آپ کا سونا نکلا ہے آپ کی گاڑی نکلی ہے تو وہ فورم اس کال یا اس میسج پر ریسپون کرتے ہیں اور اکثر وہ ٹیلی فون کال پر یا فیس بک چیٹ یا ویڈسپ چیٹ پر اپنے ڈینک اکانٹ ایٹی ایم کارڈ نمبر اور ایٹی ایم ٹن وغیرہ کے بارے میں جو حساس معلومات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لگ جاتے ہیں تاہم ہندوستان کے جو عوام ہیں وہ سائبر جرائم کے حوالے سے کافی زیادہ گاہی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں سب سے نمائے کردار ہندوستان کی حکومت کا ہے تاہم پاکستان بھی اب سائبر جرائم کے حوالے سے عوامی گاہی پلانے کیلئے منصب اقدامات اٹھا رہی ہے اور یہ یوں ویڈیو آپ دیکھ رہے تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اگر ہم سائبر جرائم کے حوالے سے انٹرنیشنل کوپوریشن کی بات کریں تو پاکستان اس سلسلے میں بلکل زیرو ہے کیونکہ ابھی تک ہم کسی کے ساتھ اس سلسلے میں یعنی سائبر جرائم کے حوالے سے کوپوریشن میں نہیں ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی کوپوریشن میں ہیں جبکہ ہندوستان اس سلسلے میں امریکہ یوکے اور بلکی جو یورپین یونین کے ممالک ہیں ان کے ساتھ کلوز کوڈینیشن اور کالابوریشن میں کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے انڈیا اس فیلڈ میں کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تاہم ضرورت ایجاد کی ماہیں پاکستان میں جیسے جیسے سائبر کرائمز بڑھ رہے ہیں اسی تناسب سے ہمارے اداری بھی رسپان کر رہے ہیں ہم اپنے اداروں کو سٹرنٹن کر رہے ہیں عوامی اگاہی بھی پیلا رہے ہیں اور بہت سے اور مصبت تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں جن کا ذکر آگے میں آئے کروں گا انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے for more interesting videos thank you very much